کیسے ایک باپ نے بیٹی کو بیسمنٹ میں قید کر کے 20 سال تک اس کے ساتھ ریپ کیا آئیے دیکھتے ہیں اس لڑکی کو اپنے پتا کا بیہیوئر بلکل بھی اچھا نہیں لگتا تھا کیونکہ وہ ہر ٹائم اس کی ماں کے ساتھ گالی گلوچ اور مارک پیٹ کرتا رہتا تھا تو یہ ایک دن اپنی ماں اور بڑی بہن سے بولتی ہے کہ 18 سال کے ہوتے ہی یہ گھر چھوڑ کے چلی جائے گی اب اس کی یہ بات یہ آدمی چپ کے سے سن لیتا ہے دو دن بعد اس لڑکی کی ماں اور بہن سوپنگ کے لیے جاتے ہیں جس کا مطلب تھا کہ اب گھر میں بس یہ اور اس کے پتا موجود ہے تو اس چیز کا فائرہ اٹھا کے یہ آدمی اپنی بیٹی سے کچھ سمان بیسمنٹ میں رکھنے کے لیے ہیلپ مانگتا ہے اب لڑکی کو اپنے پتا کی حیوانیت کا بلکل بھی آئیڈیا نہیں تھا تو وہ بیچاری اس کی ہیلپ کرنے لگتی ہے تب ہی اچانک موقع کا فائدہ اٹھا کے یہ آدمی اپنی بیٹی کو بیسمنٹ میں بند کر دیتا ہے دو منٹ تو لڑکی کو سمجھ ہی نہیں آتا کہ اس کے ساتھ اچانک کیا ہو گیا تو وہ زور زور سے روتی ہے چلاتی ہے ہیلپ مانگتی ہے بٹ روم ساؤنڈ پروف ہونے کی وجہ سے اس کی آواز بہار نہیں جاتی تین دن بعد یہ باپ اپنی بیٹی سے ملنے آتا ہے تو یہ لڑکی اسے پوچھتی ہے کہ یہ بات سن کے وہ آدمی اسے زور سے تھپڑماتا ہے اور پھر اس کا ریپ کرنا سٹارٹ کر دیتا ہے اب جاتے جاتے اس کا باپ بولتا ہے کہ میری پیاری بیٹی اب اس کی عادت ڈال لو اب یہی تمہاری نئی دنیا ہے وہیں دوسری سائیڈ یہ آدمی اپنی وائف اور دوسری بیٹی کو اپنی باتوں سے ایسے کنونس کرتا ہے کہ انہیں لگتا ہے کہ ان کی بیٹی گھر چھوڑ کے بھاگ گئی کیونکہ کچھ ٹائم پہلے اسی نے اپنے مو سے بولا تھا کہ وہ 18 سال کے ہوتے ہی یہ گھر چھوڑے دے گی اب یہ آدمی ڈیلی اپنی وائف کے سونے کے بعد بیسمنٹ میں جا کے اپنی بیٹی کے اوپر پورے دن کی فرسٹریسن نکالتا ہے پہلے تو وہ اس کی جم کے مار کٹائی کرتا ہے اس کے بعد اس کے ساتھ بری طریقے سے ریپ کرتا ہے جس کی وجہ سے کچھ ہی مہینے میں اس کی بیٹی پریگنٹ ہو جاتی ہے گائز آگے کی ویڈیو دیکھنے سے پہلے لائک اور سبسکرائب کرنے میں کنجوسی مت کرنا تو اس ویڈیو کو لائک اور سبسکرائب کر کے چینل کی رونک بڑھا دو اب اس روم میں کھانے اور سونے کے علاوہ اس لڑکی کے پاس اور کوئی کام نہیں تھا تو وہ اس بچے کو دنیا میں لانا چاہتی تھی اب یہ آدمی پریگنسی میں بھی اپنی بیٹی کے ساتھ ڈیلی ریپ کرتا ہے یہ سارے سین دیکھ کے اچھے اچھے انسان کے بھی رونکٹے کھڑے ہو جائیں گے اب نو مہینے بعد یہ لڑکی خود ہی ڈیلیوری کر کے ایک چھوٹی بچی کو جنم دیتی ہے اب ٹائم بیٹھتا گیا اور بچے پہ بچے ہوتے رہے سات سال بیٹھ جانے کے بعد اب ان لوگ کی امید یہاں سے نکلنے کی ختم ہو چکی تھی تو یہ لوگ اس چھوٹے سے روم میں ایک دوسرے کو کہانیاں سنا سنا کے اپنا ٹائم بتاتے تھے اب بچے بڑے ہونے کے بعد ہی یہ آدمی اپنی بیٹی کا ریپ اس کے بچوں کے سامنے کرتا تھا لیکن کسی کے پاس اتنی ہمت نہیں تھی کہ اس آدمی سے لڑ سکے کیونکہ ایسا کرنے پہ وہ ان کا کھانا پانی کچھ دنوں تک روک دیتا تھا اب دیکھتے ہی دیکھتے سترہ سال بیٹھ جاتے ہیں اور یہ لڑکی چار بچوں کی ماں بن چکی تھی لیکن مین مدہ یہ ہے کیا یہ لڑکی اور اس کے بچے اس کیت سے نکل پائیں گے کیا ساری لائف ان کو اس چار دیواری میں بتانی ہے اب اس چیز کا کھلا سا میں نے پارٹ ٹو میں کیا ہے جو میرے چینل پہ آپ کو مل جائے گا